اس دور نافرجام کے اندر آج استعفن زدہ ماحول کے اندر ہماری صفوں کے اندر اگر اس طرح کی جو ہے وہ بدبو پھیل رہی ہے تو یہ افرات و تفریت کے رستے ہیں اہل السنہ یہ اتدال کا راستہ ہے یہ اہلِ بیت کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں اور اصحابِ رسول کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ تو حضور علیہ السلام کے اہلِ بیت سے بھی پیار اور حضور علیہ السلام کے اصحاب سے بھی پیار یہ ہماری زندگی کا وظیفہ ہے حضرتِ سابزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نسباً سید تھے اور مشرباً نقش بندی تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے لوگو میں بیٹا علی کا ہوں مرید ابو بکر کا ہوں تو یہ عظمتیں یہ نسبتیں ہیں جن کے ہم امین ہیں اور صحابہ اور اہلِ بیت میں منافعات نہیں تھی صحابہ کی جو عقیدتیں حضور کے شہزادوں کے ساتھ اہلِ بیتِ رسول کے ساتھ تھی وہ کیا کسی سے مغفی ہیں تو یہ کیا کاروبار کیا جا رہا ہے کیا دکانداریاں سجائی جا رہی ہیں اور ان کو آپس کے اندر مقابل کھڑا کیا جا رہا ہے اقبال نے آج سے ایک صدی قبل کہا تھا کہا تو خفی اور جلی کو نہیں جانتا نہ دیدہ ہاتھوں کے کی کارستانیوں کو نہیں جانتا جو پیچھے سے ڈور ہلا رہے ہوتے ہیں تو نہیں سمجھتا کہ ان کے مقاصد کیا ہے یہ تجھے تقسیم کرنے کا عمل ہے جبکہ ابو بکر و عمر اور عثمان و علی اور باقی اصحابِ رسول اور اہلِ بیتِ رسول ان کی منافات نہیں تھی قرآن نے روحہ ماں و بینہم کہا آپس میں ان کا تو محبت کا اور ان کا آپس میں الفت کا رشتہ تھا اور ایک دوسرے کے لئے جو ان کے جذبات تھے وہ دیتنی تھے لیکن افراد و تفرید کی راہوں نے جو ہے ان کو خانوں میں تقسیم کر دیا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج کچھ لوگ ادھر لڑک گئے اور کچھ لوگ ادھر لڑک گئے اور امت تقسیم ہو گئی مجھے بتائیے اس صورتحال میں گمبدِ خزرہ میں رسولِ رحمت کے دل پہ کیا بیت رہی ہو میں آپ کو یہ بات کہوں اور بار بار میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ زندگی بھر حضور کی امت کو توڑنے کی بدکاری نہ کرنا حضور کی امت کو تقسیم کرنے کی بدکاری نہ کرنا اپنے سطحی مفادات کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی سے پرخواش ہے تو اس سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے امت کی تقسیم کے عمل کی بدکاری کی جائے اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے اور یہ قرآن کا حکم نہیں ہے کہ ہم اس حکم کو پسے پسٹ ڈال دیں گے اس کو چھوڑ دیں گے تو کبھی بھی ہم ایسا نہیں کریں گے ہمارے بزرگوں نے خان کا نشینوں نے سوفیہ نے ہمیں یہی سبق دیا ہمیشہ سوفیہ کے سبق کو یاد رکھو پیوستن نہ کہ گسستن جو سوفیہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم چھوڑنے کے لیے آئے ہیں ہم توڑنے کے لیے نہیں آئے ہم کینچی لے کے کاٹنے کے لیے نہیں آئے ہم سوئی لے کے پرونے کے لیے آئے انہوں نے تو کہاں کہاں سے لوگوں کو وحدت کی لڑی کے اندر پرون دیا المشائخ و کنفس وحدہ اور یہ ایک جان کی طرح ہوتے ہیں اور امت تقسیم کرنے کی بدکاری آج تک حقیقی معنوں میں جو سوفیہ ہوتے ہیں انہوں نے آج تک کبھی نہیں کیے اس لیے میں آپ کو کہوں گا کبھی بھی ایسی کسی تحریک کا شکار ہونے کی بجائے آپ خیر کی راہوں کے مصافر رکھیں اور اعتدال کا راہ اور اعتدال کا راستہ ہی خیر کا راستہ ہی اعتدال کے راستوں میں سے اب اس پر صرف ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو سید نالی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ناجو البلاغہ میں بھی ہے اور مستن امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے صاحبہ مشقات نے بھی اس کو امام احمد بن حنبل کے حوالے سے مشقات میں جو ہے وہ اس کو ذکر کیا کہ سید نالی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھ کہ حضور نے فرمایا کہ تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ان کے معاملے میں آکر دو گروہ برباد ہوئے ایک گروہ وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت رکھی کہ ان کو ابن اللہ کہہ دی اللہ کا بیٹا کہہ دی اور وہ حد سے تجاوز کر کے اور ایک گروہ وہ کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا ان کے قتل کے درپے ہوئے اور ان کی والدہ پر تحمت لگائے تو کہا ہے علی تیرا معاملہ بھی ایسا ہی ہے حضرت علیہ فرماتا ہے یوہلاکو فی یا رجولان حضور نے اور سیدنا علی المتزا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں غلوف کہ جن سے حضرت سیدنا علی المتزا کی یاری اور ان کی دوستی اور ربط محبت تھا اس ابو بکر اس عمر اور اس عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کا لام نام لینا بھی گوارہ نہ ہو اور نام ان کا جو ہے وہ طبیعت پر شاک ہو اور بوجھ بنے تو پھر سمجھ لو کہ جو ہے وہ دل کی دنیا لٹ چکی ہے تو ایمان کی اگر سلامتی چاہتے ہو یہ میار ہے یہ میزان ہے یہ ترازو ہے یہاں اپنے آپ کو لا کے تول لیجئے گا کہیں دل میں ایک رائی کے کروڑوے حصے کے برابر بھی مولا کائنات سیدنا علی المتزا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دل میں کلیجے میں کہیں بوستو نہیں پل رہا وہ مولا کائنات جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت قرار پائے جن کا ذکر بھی اہلِ محبت کے لیے تسکینِ قلب کا ذریعہ ہو تو کیا ان کے لیے دل میں کوئی ایسا گوشہ تو نہیں ہے کہ کوئی ان کا ذکر چھیڑ دے تو طبیعتوں پر گرانی پیدا شروع ہو جائے اور نہ دوسرا رخ کہ اصحابِ سلاسہ اور دیگر اصحابِ رسول ان کا ذکر گوارہ نہ ہو حضرت علی المتزا کی محبت کو اس انداز سے اختیار کیا جائے اور غلوف ایسا کیا جائے کہ ایک طبقے نے تو حضرت علی المتزا رضی اللہ تعالیٰ نو کو نبیوں سے بھی افضل قرار دے دیا اور نصیرین نے ان کو خدا تک کہہ دیا تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں کڑے ہیں یہاں مایار اپنے سامنے رکھ کے ہم آپ کو اور اپنے آپ کو ہم اعتدال کی راہوں پر گامزن کر سکتے ہیں دور موجود کے اندر یہ حدیث ہمارے لئے میزان ہے اور اس کے ذریعے سے ہم اپنا وزن کر سکتے ہیں پڑک کر سکتے ہیں ہماری طبیتیں ہمارے چہرے کی بشاشت بتائے گی ہمارے چہرے کا کھل جانا بتائے گا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے اور اس کی طبیت کے اندر کہیں گھٹن تو نہیں ہے اس کی طبیت کے اندر کہیں بیچینی اور استراب تو پیدا نہیں ہوا اس پیارے نام سے اس ذکر سے اور اس محبت برے تذکرہ نور سے جس کا تذکرہ نور خود رسول اللہ کو بھی مرغوب و محبوب تھا اچھا اس حوالے سے اگر میں اپنی گفتگو کو اور اپنی مضمون کو آگے لے جانا چاہوں تو اتدال کے حوالے سے بہت سری چیزیں ہیں جس سے ہمارا معاشرہ یا افراد میں مبتلا ہے یا تفریت میں مبتلا ہے ان میں سے میں دیکھتا ہوں ایک چیز امن اور جنگ کے حوالے سے امن مقصود شریعت ہے اور اسلامی معاشرت کی ضرورت ہی نہیں جد و جہد کا نتیجہ اور سمرہ ہے کہ امن قائم ہو پائدار امن قائم کرنے کے لیے جنگ اگر ناغوزیر ہو جائے تو شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے وہ اس طرح کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کبھی بھی جو ہے وہ ملاقات عدو دشمن سے ملاقات کی تمنا اور آرزو نہ کرو کبھی یہ تمنا نہ کرو کہ میری دشمن سے ملاقات ہو لڑائی ہو جنگ سے اپنے آپ کو جتنا بچانا ممکن ہو اس قدر اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس طرح بیماری کی کبھی آرزو نہ کرو بیماری کی کبھی تمنا نہ کرو لیکن تمہاری اوپر اگر بیماری آ جائے تو پھر سبر کرو اس لیے تمہیں دشمن سے پالا پڑ جائے تمہاری سرحدہ